آگے اشارت فرمایا کیا تم میں کوئی اسے پسند رکھے گا کہ اس کے پاس ایک باغ ہو خجوروں کا باغ ہو اور انگوروں کا باغ ہو گو کہ اسی آیت کریمہ میں آگے یہ بیان ہے کہ ہر قسم کے پھل ہوں لیکن خجور اور انگور کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کہ یہ نفیس پھل ہیں دوسری بات یہ کہ عرب کے لوگ خجور اور انگوروں کو بہت بڑا سرمایہ تصور کرتے تھے کیونکہ خجور کو محفوظ رکھنا اور انگوروں کو محفوظ رکھنا دوسرے پھلوں کے مقابلے میں آسان ہے انگور کو سکا لیا جائے تو کشمش بن جاتے ہیں منقع ہو جاتے ہیں خجوروں کو اگر سکا لیا جائے تو وہ چھارے بن جاتے ہیں اور خجوریں جو تازہ ہوتی ہیں وہ بھی کافی عرصے تک بڑی آسانی کے ساتھ محفوظ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں اور کسی پھل کو دیکھیں تو اس کو محفوظ رکھنا اتنا آسان نہیں ہے تجری من تحتیہ الانہار جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں لہو فیہا من کل سمرات اس کے لئے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں وَأَصَابَهُ الْكِبَرُّ اور اسے بڑھاپا آ چکا ہو یعنی کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ساری زندگی کمائی ایک باغ ہو جس میں قسم قسم کے پھل ہوں خجور اور انگور موجود ہوں نہریں بہرگیں ہوں اور ایسا شخص بڑھا ہو چکا ہو اب وقت ہے کہ وہ اس باغ سے اتمنان سے بیٹھ کر کھائے اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اب بڑھاپے میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ محنت مزدوری کر کے کوئی نیا کام کر سکے وَلَهُ زُرِّيَّةٌ دُعَفَا اور اس کے ناتما بچے ہوں یعنی اس کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی کمانے کے قابل نہیں ہیں تو یہ باغ اس کی ضرورت کے لئے بڑا اہم تھا فَأَصَابَهَا اِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ اس پر ایک آگ کا بگولہ آئے فَاحْتَرَقَدْ پھر وہ باغ جل جائے تو بتاؤ کیا کوئی بھی شخص کی پسند کرے گا کہ ایسا اس کے ساتھ ہو ہرگز کوئی پسند نہیں کرے گا اس میں جو بات سمجھائی گی وہ یہ کہ جب ضرورت کا وقت تھا اس سے باغ اگر کام نہ آئے اور جل جائے کتنا افسوس ہوگا تو اسی طرح جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرج کیا قیامت کا جو وقت ہے وہ ضرورت کا وقت ہے اگر یہ مال وہاں پر کام نہ آئے تو پھر کتنا افسوس ہوگا لہٰذا ریاہ کاری مت کرو دکھلاوہ مت کرو مال خرج کر کے احسان مت جتاؤ کسی کو تکلیف نہ دو ورنہ یہ سارے عامال کا تمہیں عجر و ثواب آخرت میں نہیں ملے گا کدھالکہ اسی طرح یبین اللہ لکم العیات اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آیتیں بیان فرماتا ہے لعلکم تتفک کرون تاکہ تم غور و فکر کرون سور بقرہ کا رکو نمبر چھتیس مکمل ہوا اس رکو میں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کی فضیلتیں ہیں غریب مستحق لوگوں کی خدمت کی فضیلتیں ہیں اور اس میں یہ بیان کیا گیا کہ ریاکاری نہ ہو دکھلاوہ نہ ہو اور اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کے بعد کسی غریب کی مدد کرنے کے بعد ایسے معاملات نہ ہوں جس سے اس غریب کی دلازاری ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے